بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات اللہ تعالی صدا آپ کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے ناظرین بہت سی کتابیں ہیں لیکن قرآن مجید سب سے عظیم اور مقدس کتاب ہیں آج کی اس ویڈیو میں قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ آپ کو بتاؤں گی یہ وظیفہ مجھے مدینہ منورہ سے ایک سو سالہ بزرگ ہستی کی خدمت سے حاصل ہوا ہے انہوں نے بتایا ہے مسئلہ چاہے کسی بھی قسم کا ہو کسی شخص سے کاروبار کا ہو اولاد کا ہو یا رشتوں کا ہو تمام مسائل کے لیے اس عمل کو سجدے میں سر رکھ کر کریں اور آخر میں یہ بھی بتایا کہ ایک ہی بار یہ وظیفہ پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا اگر ایک دن میں نہ ہو تو یہ عمل تین دن کر سکتی ہیں اور اگر آپ تمام زندگی کا معمول بنا لیں تو نہایت حیرت انگیز فوائد اور برکات آنکھوں سے دیکھیں گی بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان سجدے میں اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتا ہے دوستوں جب ہر تدبیر کے دروازے بند ہو جائیں تو اس عمل کا کمال دیکھیں جائز مراد کیلئے یہ عمل ایک کامیاب عمل ہے بلکہ آپ آج کی یہ ویڈیو اپنے دوست احباب اور اپنے گھرولوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں اہل مدینہ کو مدینہ کا شہری ہونے کے باعث بے پناہ فضیلت حاصل ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے شب روز کا ہر لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے میں گزرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں کا احسار انہیں اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے پیارے دوستوں مدینہ مرورہ سے ہی سو سالہ بزرگ ہستی نے ہا یہ ہمیں وظیفہ بتایا ہے یہ وظیفے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اگر کسی کی کوئی ایسی چائز مراد پوری نہ ہوئی ہو تو وہ ہر نماز کے بعد مسجد میں جا کر سجدے میں سر رکھ کر اور خواتین گھر میں صورت فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں جب ایشاق نابدو و ایشاق نستعین پر پہنچیں تو اکیس مرتبہ دھرائیں پھر صورت فاتحہ مکمل کر کے سجدے سے سر اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کیلئے دعا مانگیں آپ نے یہ وظیفہ تحجد فجر اور ایشاق نماز کے بعد کرنا ہے اول آخر دوشریف کے ساتھ پڑھنا ہے جتنی بھی آجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھیں گی اتنا ہی فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دلی مرادیں بہت جلد پوری کر دیں گے یہ عمل کرتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دھیان توجہ سے یہ عمل کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ میری مشکل ضرور حل فرمائیں گے اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے عمل کریں اس عمل سے صرف تین دن میں آپ کی ہر پرشانی ختم ہو جائے گی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس شخص نے تین مرتبہ صورت فاتحہ تین مرتبہ صورت اخلاص اور تین مرتبہ موضوع تین پڑھ لیں وہ موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ رہے گا حدیث کا مفہوم ہے کہ صورت فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے اس صورت کا نام شافیہ بھی ہے یہ صورت ہر مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے صورت فاتحہ ہمیں دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے کر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت فاتحہ کے ساتھ ہی دم فرماتے تھے اللہ کے فضل سے وہ تندرست ہو جاتے تھے اس لیے ہمیں بھی اس صورت کا احتمام کرنا چاہیے یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ صورت فاتحہ دو بار نازل ہوئی ہے ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینے میں ویسے تو اس صورت کے بہت سے نام ہیں سب سے زیادہ مشہور نام فاتحہ ہے اس صورت کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں نہایت آجزی اور انکساری سے یہ عمل کریں تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں